برطانی کے نیجے دورے پر آئے ہوئے خطہ پوٹوہا کے معروف سیاسی اور سماجی شخصی ہے راجہ جعوید اشرف نے اس شفر میں دنیا نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بدترین چیلیجز کا سامنا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ملکی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے کوئی شک نہیں کہ بڑے چیلنجنگ ہیں لائن آرڈر کا مسئلہ ہے گیس ہے بجلی ہے مہنگائی ہے ایشیاں خرد و نوش ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ماضی کی سیاست رہی اور جس طرح پتہ ہے آپ کو کہ ہمارا ملک زیادہ تر ماضی میں بھی آئی ایم ایف کے چلتا رہا اور کچھ ایگریمنٹ ایسے ہوئے جس کے سلسلے میں یہ مہنگائی بڑھی اللہ کی مربانی سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں ہر جگہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ہر جگہ ان کو پیغام دے رہا ہوں جتنے بھی جماعتیں ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر مشکل ترین وقت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام میں اتنی سکت نہیں ہے جتنا بول ڈالا جا رہا ہے چاہے وہ بجلی کے مد میں ہے گیس کے مد میں ہے پیٹرول کے مد میں ہے سارا سلسلہ لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی بھی یہ مجبوری ہوگی ہمیں یہ جو آٹھ مہینے سال اس طریقے سے گزارنے پڑیں گے یہ برداشت کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے ماضی کی جو سیاست ہے اسے سیکھا گیا ہے وہ سبق ہم نے سیکھا ہے کہ آپ اس میں لڑائی کر کے ملک کا نقصان کر کے یہ نہیں ہے اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم دیکھ نون کو کسا دیا اور اسیمبلی میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ پاکستان بہتری کے طرف جا سکے آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو مدے نظر رکھ کے ہمارے کوچئر پرسن جناب صدر پاکستان عاصف علی زرداری ہمارے چیئرمن جناب لاول بٹو زرداری صاحب نے یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ ہر چیز کو پشے پسے پشت ڈال کر جو ہے وہ ہاتھ ملائیا تاکہ ملک جو ہے وہ مضبوط ہو سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورسیز پاکستانی جو ہے ہماری ریڈ کی ہڈی ہے جو ہماری ایکانومی ہے اس کی اور ہم بالخصوص میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے عورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے بے پناہ پیار کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بالکل اتمنان رکھیں آپ مطمن رہیں کسی پراپیگنڈے میں نہ آئیں اور کسی ایسی حرکات میں مت آئیں جس سے ملک کے نقصان ہو